نوجوانوں سے سپیشل یہ کہوں گا کہ آپ صرف یہ نوٹ کرو کہ آپ کے پاس باہر نکلتے ہو تو آپ کو بس مل جاتی ہے آپ باہر نکلتے ہو بھری بھی ہوتی ہے کراچی میں مگر آپ کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے آپ کے پاس سائیکل ہے آپ کے پاس اور بہت ساری چیزیں ہیں ایون کہ آپ پائک پر چلے جاتے ہو پیٹرول مہنگا ضرور ہے میں ساتھ ساتھ اس کے ڈرابیکس بھی بتا رہا ہوں مگر آپ یہ امیجن کرو آج تین سو سال پہلے جن لوگوں نے جد زہد کی چار سو سال پہلے جن لوگوں نے اپنے نام کمائے اور آج آپ ہم کو کورس میں پڑھ رہے ہو تو بھائی ان کے پاس بھی نہیں تھا میلو پیدل چلا کرتے تھے شدید موسم کی شدت میں رہتے تھے اور ایکسٹریم کنڈیشنز ہوتی تھیں گھر آتے تھے تو ان کو اے سی آن کرنے کو نہیں ملتا تھا اور وہ انہی چیزوں کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے تھے جس کے اندر آپ جاتے ہوئے آج گھبرا رہے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے ہمیں آسائشوں کی بہت عادت ہوگی کچھ زیادہ ہی کہ ہم لوگوں کے غیر فنکشن نہیں کر سکتے اپنی زندگی نہیں گتا سکتے ہم کتنے آرام طلب ہو گئے ہیں بلکہ آج کل مجھ پہ یونیورسٹی میں ایک الیگیشن لگایا جا رہا ہے کہ آپ سائیکل پہ یونیورسٹی کیوں آتے ہیں میں اس لیے آتا ہوں کہ ہمارے سٹوڈنٹ زیادہ تر جو ملے وہ ایک مثال دیتے ہیں سر چائنہ اتنی ترقی کر رہا ہے جو جینین ترقی ہے اتر کوئی ملک کر رہا ہے میں انسپائرڈ ہوں وہ کورین اور چائنیز ہیں تو میں سٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ بڑے خوش ہو رہے ہو دیکھو کسی کے لیے تالیاں بجا دینا آڈینس میں بیٹھ کے بڑا آسان ہے انسپائر ہو جانا بہت آسان ہے مگر اس جیسا بننے کے لیے انسان کو اپنی نفس کو قابو کرنا پڑتا ہے تو اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے تو چائنیز جو ہوں تو سائیکل پر ٹرائبل کرتے ہیں آپ کیوں ہی کرتے ہیں کچھ شرم ہوتی ہے یہاں پہ تو بلکل جس دن میں نے یہ نسیت کی تو اس دن کے بعد سے میں نے جو ہے ٹرائبلنگ میں زیادہ تر جو کوشش ہی ہوتی ہے میری کہ میں سائیکل سے یونیورسٹی جاؤں اور گھر واپس ہوں اور بہت سارے کاموں میں کئی کئی کلومیٹر یعنی بائیس سے چوبیس کلومیٹر تیس کلومیٹر میری ٹرائبلنگ جیو سائیکل پر ہے ایسے اگر لوگ یہ کرنا شروع کر دینا مجھے لگتا ہے پاکستان میں آلود کی جتنی ہوگی ہے وہ بھی بہت حد تک کم ہو جائے جتنی گاڑیوں سے ہو رہی ہے اور جتنی ڈیزیزز اور وصائی آگے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے آپ کا فٹنس لیبل بھی ہائی رہتا ہے مینٹلی بھی آپ پٹ رہتے ہیں اور پھر آپ کے اوپر یہ موسم موسم بھی پھر اثر نہیں کرتا لیکن ہاں میرے ذہن میں کیا آیا تھا ہاں آپ باتیں کر رہے تھے مسلمان سائنس دان یہ جو سارے جو اپنے اتنے ونڈرفل جو اچیومنٹس کر کے گئے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید ہماری کورس بکس میں پڑھایا جائے ان کے بارے میں لیکن انٹرنیشنلی ان کی کوئی ریکنیشن نہیں ہے کیونکہ لوگ آئنسٹائن کے بارے میں تو پڑھا لیں گے انٹرنیشنلی سب کو پتا ہے کہ آئنسٹائن کون ہے لیکن ہماری جو سائنس دان ہیں جنہوں نے ماتھمیٹکس اور جنہوں نے سائنس اور بائیولجر میڈیسن میں ان نے جتنی ترقی کی ہے لیکن ان کا نہیں نام ہوتا ایک آگنی سطح پر نام نہیں ہے آپ اس وقت جو ہے نا میڈیا کا وقت ہے اور اگر میرے مسلمان بھائی کوئی سن رہے ہیں تو پلیز میرے تھوڑے سے کوئی بہت سمجھئے گا میں ایک مشن لے کے آگے آیا ہوں اگر آپ نے میرا آج ٹی وی کا انٹرویو یا نادیا خان شوپے یا اور مختلف اگر آپ نے ویڈیو دیکھے ہیں تو آپ اس میں ایک چیز سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ میں اس تھیم کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں اور میں جس مووی کے پر کام کر رہا ہوں اور جس ایڈیوکیشنل پیکج کے پر میں کام کر رہا ہوں اور ابھی مجھے پاکستان میں ایک ٹی وی چینل سے آفر ہوئی ہے میں وہاں پہ از ای ٹیچر اپنا پروگرام لانچ کرنے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی زبردست انٹر ایکٹیو ہوگا انشاءاللہ مطلب ورچل کلاس رومز کی طرح سوری ورچل کلاس رومز جس طرح ہوتی ہیں اس کی طرح کا آلماسٹ اسی طرح کا ہے اس میں کچھ اینیمیٹڈ کیریکٹر بھی ہیں میرے ساتھ جس میں میں سائنس کی وہ تیچرز ہمیں نہیں پڑھا سکے آرٹس کی وہ چیزیں پڑھا رہا ہوں پڑھانے جا رہا ہوں انشاءاللہ وہ دعا کیجئے گا میرے لئے کہ میں کوشش کر ہمارے تیچرز وہ نہیں پڑھا سکے وہ لیمیٹڈ رہے انہوں نے بھی اسی ایک تریڈیشنل میکینزم میں رہتے ہوئے پڑھا اور اپنے آپ کو اس سے باہر لانے کی کوشش نہیں کی اسی سرکل میں رہے وہ تو جب بچہ سوال بھی کرتا ہے تو وہ اس کو یا تو اگنور کر دیتے ہیں یا ان کی اتنی نالج نہیں ہوتی ہے تو ایوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں یہ بہت زیادہ ترینڈ ہے میرے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں بقیادہ شکایت ہوتی زیر میرے پیرنٹ سے کہ یہ اتنے سوال کر لیتا ہے کہ ہمارے پاس جو اس کے جواب بعض اوقات نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں اس کو ڈھانٹنا پڑتا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس حوالے سے میں سن رہے ہیں اور میری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے سمجھیں میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو ہم بھولتے جا رہے ہیں جس میں ہمارے مسلم سائنٹسٹس ہیں جیسے آپ نے بھی کہا بھی کہ ان کو ہمارا میڈیا یا ہماری کتابیں ان کو ہائلائٹ نہیں کر رہے ہیں اب یہ ہمارا مشن ہے کام کرنا تھا وہ کر دیا ان کے کام کو جو ڈسٹروائے کیا گیا وہ چنگیس خان کے دور میں آپ نے سنا ہوگا کہ دریا میں بہا دی گئی وہ کتابیں لگریڈری ڈسٹروائے کر دی گئی اب ہمارا فرض ہے کہ ان کی اساس کو جو کچھ بھی بج گیا ہے اور جو کچھ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے ان کو اپنے سٹوڈنٹس پہنچائیں اور سچا ہی پہنچائیں اس لئے کہ آپ گیلیلیو کو تو کہتے ہیں ٹیلیسکو بنایا مگر اس سے پہلے کئی سو سا ایجاد بھی کر لیا تھا اور کام بھی کر رہے تھے اور بہت کچھ ہے ہمیں کیوں بہت ساری آپ کو کتابیں ملیں گی تو کہنے کا محصول یہ ہے کہ اب یہ ہمارا فرض ہے ورنہ پھر ہمارا نام لے با کوئی بھی نہیں ہوگا خدا نہ خواستہ ایسا دور آ رہا ہے کہ اگر اسی اس کے اوپر ہم چلتے رہے تو ہماری کوئی فائنڈنگ بھی نہیں ملیں گی کہیں پہ بھی نہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے نام ہی ختم نہ ہو جائے خود زیادہ alarming situation ہے ہے تو جی اپنے بزرگوں کو اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے تاریخ لکھی میں ان کو اور اپنے مسلم جو ہمارا ایک جو سٹیچر تھا جو ہمارا ایک مورل ویلیوز تیم وہ ان کو میں ریوائف کرنا چاہ رہا ہوں اور میڈیا اس کا خود سے بڑی پاور ہے چاہے کوئی انٹرنیٹ کے ثروح ہو یا آپ کا پرینٹ میڈیا ہو یا آج کا الیکٹرونک میڈیا جو ہے وہ زیادہ پاورفل اسپیشلی پاکستان ایک بہت بڑا جن بن کے یہ سامنے آیا ہے تو چاہیں اگر کنٹرول کر لیں تو آپ بہت بڑی ایک طاقتور قوم بن سکتے ہیں میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ آپ جو سارے پروجیکٹس جو آپ کر رہے ہیں یا کوئی بھی آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ ٹیکنالوجی کو ساتھ لے کر بڑھیں یہ نہیں کہ وہی پرانی سوچ لے کے بیٹھے ہیں وہی پرانے طریقے نہیں اب ہو نہیں سکتا آپ دیکھیں کیا شروع ہوا جو مدرسوں کا حال تھا اُٹھ کو اب ترہ ترہ کی الیگیشنز لگا کے ترہ ترہ کی چیزیں اب اس میں کیا ہوا گہوں کے ساتھ گھن بھی پھل گئے تو کچھ صحیح تھی جو اچھے طریقے سے جو ٹیروریزم کو نہیں سپورٹ کر رہے تھے جو کسی طرح سے بھی انوال نہیں دے اب ان بیچاروں میں بھی نام آنا شروع ہو گیا ٹیک ہے تو اب ہمیں اپنے اوپر سے یہ ٹائگ ہٹانا ہے ہر صورت میں اسی لئے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو لوگ اس چیز کو سن رہے ہیں اسپیشلی میں بڑی خوشی ہوگی مجھے کہ وہ پاکستانی بھائی جو چاہتے ہیں کہ آگے چل کے ہماری نسلوں کا نام زندہ رہے تو میرے ایڈوکیشنل پیکج میں اور یہ جو قائد اعظم کے اوپر جو میں ایک مووی بنا رہا ہوں بسکر لئے وہ صرف قائد اعظم کے اوپر نہیں ہے اس میں میں تمام کی تمام ایشیوز کو میں ڈسکس کر رہا ہوں اور اس میں سب سے بڑی پاتی ہے کہ بچوں کے جو اس وقت ہیروز ہیں وہ سپائیڈر مین ایڈ مین سپر مین اور جتنے بھی مینز ہیں وہ ہمارا مسلم انسان کہاں چلا گیا کہاں دفت گیا ہم نے تو ہماری آپ خود اٹھا کے دیکھیں کہ یورپ نے بھی یعنی امریکہ نے بھی ہمارے بہت ساری سٹوریز بہت ریج سٹوریز ہیں جن کو آپ عمرو آئی آر کی زمبیل اور ساری چیزیں اس میں اٹھا آدھ اور یہ سب لے کے ہالی ورڈ نے اور ورلڈ ڈیزنی نے کتنا کچھ کما لیا اور اس کو میس یوز کرتے ہوئے انہوں نے اس کو ڈائیورٹ کر دیا اس کی مین جو میسیج کچھ اور اور اس میں ڈریسنگ سے لے کے ایچ اور ایورٹنگ آپ کو کاؤنٹ کریں وہ بچوں کی دماغ میں ایک عجیب و غریب چیز بیٹھ گئی ہے تو وہ نہ وہ ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں وہ ایک عجیب و غریب تو اس ان کی ایک مخلوق بچے ہمارے آج کل کے بنتے چلے جا رہے ہیں یہ ہمارے کیریکٹرز نہیں ہیں ہمارے ہمارے وہ ستان سلاہ الدین آیوبی ہیں جس کے کہتے ہیں گھوڑے کی ٹاپ سے جو دشمن کام جاتا تھا یہ نہیں کہ آپ تلوار اٹھائیں اور مارنا شروع کرتے ہیں نہیں آپ پہلے اٹھا کے دیکھیں ان کی سٹری پڑھیں کہ وہ جنگیو نہیں تھے صرف وہ ایک بہترین انسان تھے اور ان کو لوگوں نے چوز کیا جو آج کل کی ڈیموکریسی ہے اس کے ٹوٹل ہی ایک پیرلل ایک نظام موجود تھا ہمارے ہمارے ایک پوری ایک اثاث تھی جس کو